اسلام علیکم پروگرام سیدھی بات کے ساتھ میں ہوں فربا شاہ اور ناظرین آج تین اہم موضوعات پر بات کریں گے پروگرام میں سب سے پہلے بات ہوگی کہ تمام قیاس ارائیوں کے باوجود سابق وزیراعظم نواز شریف احتساب عدالت میں پیش ہوئے اور دو اکتوبر کو ان پر فرد جنم آیت بھی کی جائے گی جبکہ آج انہوں نے اہم پریس کانفرنس بھی کی ہے دوسرا ہمارا موضوع ہوگا سپریم کورٹ میں عمران خان ناہلی کیس کی سمات ہوئی ہے اور ججز نے خاصے سخت ریمارکس بھی دیئے ہیں جبکہ پروگرام کے آخر حصے میں بات کریں گے ماضی میں جو ایک دوسرے پر الزامات لگاتے تھے آج ان میں قربتیں بڑھ رہی ہیں یعنی پی ٹی آئی اور ایمکیم میں ہونے والی ملاقاتوں کے بارے میں بھی بات کریں گے سب سے پہلے بات ہوگی تمام قیاس آئیوں کے باوجود آج ساوک وزیراعظم نواز شریف عدالت میں احتساب عدالت میں پیش ہوئے ہیں اس پر بات کرنے کے لیے سلامباز سٹوڈیوز میں ہوجوائن کیا ہے ایڈ اوف نیوز کیپیٹل ٹی وی نشاد علی صاحب سب بہت شکریہ آج سب سے پہلے میں اس سے پہلے کی کوٹ کی جانے بڑھوں آج پریس کانفرنس بھی کی ہے اور پریس کانفرنس میں انہوں نے بڑا تمیز الدین مولوی تمیز الدین کا تذکرہ کیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ معاملہ ہے کیا یہ بڑا فیورٹ کیس ہے پولیٹیشنز کا اور یہ جیسے نظریہ ضرورت کے تحت یہ جو بھی جسس منیر کا فیصلہ تھا اس کو ریفر کیا جاتا ہے ویسی سیاستدان جب جب انہیں ضرورت پڑتی ہے تو وہ اس کیس کا حوالہ دیتے ہیں بیسکلی معاملہ یہ تھا کہ مولوی تمیز الدین صاحب جو تھے وہ دستور سار اسمبلی کے سپیکر تھے اور 1954 میں انہوں نے جو کمیٹی کو ہیڈ کر رہے تھے جنہوں نے دستور بنانا تھا تو اس وقت گورنر جنرل جو تھے غلام احمد انہوں نے غلام محمد انہوں نے ان کو برطرف کر دیا اور حکومت برطرف کی تو یہ اس زمانے میں جسے سندھ ہائی کورٹ ہے یہ سندھ چیف کورٹ کہلاتی تھی وہاں انہوں نے ایک پیٹیشن دائر کی آئینی پیٹیشن دائر کی جس کا فیصلہ ان کے حق میں آ گیا تو اس کے بعد پھر جو ہے نا انہوں نے فیڈرل کورٹ کے اندر جو سپریم کورٹ کی ایکولینٹ آپ سمجھ لیں اس میں ٹانی جنرل جو اس وقت کے تھے انہوں نے اس کے خلاف اپیل کی اور پھر جو ہے جسیس منیر کی سربراہی میں پانچ رکھنی بینچ نے گورنر جنرل کے حق میں فیصلہ دے دی ہے اب اس کے اندر جو امپورٹنٹ پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ جو جو 1949 میں ایک پیٹی بنی 1947 کا ایک عبوری حکم تھا جس کے تحت گورنر جنرل جو ہے وہ اس حملی ختم ہی نہیں کر سکتے تھے اور وہ یہ جو ان کا اختیار نہیں تھا ان کے پاس اس کے باوجود جو ہے وہ جسیس منیر نے یہ کہا کہ ملک کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ یہ سیاستدانوں کے اس پر چھوڑا جائے معاملات کو تو اس لیے انہوں نے گورنر جنرل کے حق میں فیصل دے اب یہ چونکہ سیاستدانوں کو سوٹ کرتا ہے اور کبھی کبھار سوٹ کرتا ہے اس کی بہت سی چیزیں بھی ہوں گی بہت سارے معاملات بھی ہیں جو دور بھی ہیں لیکن بہرحال یہ حوالہ ریفرنس دیا جاتا رہا ہے ماضی میں بھی آج بھی نواز شریف صاحب نے اس کا ریفرنس دے دیا لیکن اس سارے معاملے کا جو مولوی تمیز الدین سے نواز شریف تک یہ جو لائن ہے یہ ذرا تھوڑی پرابلمائٹک ہے کیونکہ اس دوران نواز شریف صاحب کے تین ادوار ہیں اور نوے کی دہائی کی سیاست کسی کو بھولی نہیں ہے ابھی پھر یہ ابھی گزشتہ پچھلے دور میں پھر اس پارٹی کے کالے کورٹ والا معاملہ تھا سو جو خود کے ایکت ہیں یا خود کا جو معاملہ ہے وہ بھول جاتا ہے اور جب چیزیں فیوربل نہ ہوں اور نواز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ آج اس سے مواصلت ہے اگرچہ کہ یہ صرف اس میں اختیار کی بات ہے جیسے یہ ان کا موقف نون لی کا موقف یہ ہے کہ وان ایٹی فور کے تیعت سپریم کورڈ کوئی اختیار نہیں تھا کہ وہ پرائیم نسٹر کو گھر بھیج دیتے اور پاناما پہ فیصلہ نہیں ہوا اور تنخواہ پہ فیصلہ ہو گیا بات یہ ہے کہ یہ صرف میں نے ایک بتایا کہ سوٹ کر رہا ہے اور وہ اس کی مواصلت اگرچہ مجھے کچھ زیادہ میں اگری نہیں کرتا اس بات سے کہ اس کے اندر کوئی مواصلت ہے یا کوئی چیزیں ہیں اس وقت کے حالات نائنٹین فیفٹی فور کی آپ بات کریں اور دستور بھی نہیں تھا اب آئین موجود ہیں چیزیں ہیں اور اگرچہ اس کا بھی شکوا کیا انہوں نے کہ آئینی اور معاملات آئین اس طریقے سے نہیں ہوئے ان کے ساتھ خیر یہ ایکزیکلی وہی پریس کانفرنس ہے جو انہوں نے ناہلی کے بعد کی تھی تھوڑا سا جو فرق اس کے اندر جو میں فیل کر پایا ہوں observe کیا ہے وہ صرف اتنا ہے کہ اس وقت تھوڑا سا انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی طرف ذرا انگلیاں زیادہ اٹھائیں تھی اس پریس کانفرنس میں انہوں نے جو توپو کا روخ ہے ماں سوائے ایک لائن کے باقی سارا انہوں نے فیصلوں پہ اور عدلیہ کی بات کی لیکن اسٹیبلشمنٹ کے یا جو ہیڈن ہینڈز ہیں ان کی گفتگو انہوں نے زیادہ نہیں کی ایک انتہائی اہم نکتہ انہوں نے اٹھایا اگرچہ کہ لوگوں کو پتا ہے کہ سیلری پہ ہوا کہتے بھی ہیں کہ جی ہمیں مترخواہ پہ نکالا گیا یہ کیا گیا وہ کیا گیا لیکن ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتا ہے میرا اصل جرم کیا ہے اب میرا ان سے سوال یہ ہے نواشری صاحب کے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کا اصل جرم کیا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ میں عوامی لیڈر ہوں میری عوام میں پذیرائی ہے میرا ان سے رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا مجھے ان سے دور نہیں رکھا جا سکتا یہ خواب ثابت ہوگا تو پھر عوام کو یہ بتانا چاہیے کہ وہ اصل جرم پھر کیا ہے کیونکہ آپ کو عوام نے الیکٹ کر کے اسمبلی میں بھیجا آپ عوام کے ووٹ کے اوپر وزیراعظم منتخب ہوئے اور اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کا اصل جرم کیا ہے تو پھر وہ عوام کے ساتھ شیئر کرے کیونکہ عوام سے زیادہ پھر کسی کا کوئی حق نہیں ہے اگر فرض کریں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی نے میرے ساتھ کو معاملہ ایسا کیا اور پبلک آفس ورڈ کرتے ہوئے چونکہ میں کوئی گورنمنٹ سرونٹ نہیں ہوں میں عوام کی نمائندہ بن کے میں یہاں تک آیا تو پھر عوام کا جنہوں نے آپ کو اتنا ووٹ دی ہیں ہمیں چنا تو ان کروڑوں لوگوں کا پھر رائٹ بھی ہے ووٹر کا کہ پھر آپ بتا دیں کہ آپ کو کون سا وہ اصل جرم ہے جس کی پاداش میں آپ کو نکالا گیا یہی ایک فرق تھا اس کے علاوہ انہوں نے جو زیادہ تر بات کی وہ فیصلوں کی کی یہ جو تمیز دن والی بات میں آپ کو بتا چکا باقی وہ تقریبا جو جب ناہلی کے بعد انہوں نے پنجاب ہاؤس میں پریس کانفرنس کی تھی جی ٹی روڈ جانے سے پہلے تقریبا وہی معاملہ جو ہے تقریبا وہی پریس کانفرنس انہوں نے دھورائی ہے صرف تھوڑا سا الفاظ کا چناؤ مختلف کیا گیا ہے یا اس کو بدلا گیا ہے ہاں البتہ باڈی لینگویج کے بارے میں اگر ہم صافی جو ہے نا یہ خاص طور پر اس کے لیے بڑا وہ کانشیس ہوتے ہیں ایک زمانے میں ہم تصویروں پر بحث کیا کرتے تھے اب شورٹس دیکھ کے بحث کرتے ہیں ہم بڑے کانشیس ہوتے ہیں تو باڈی لینگویج قدرے ان کی مطمئن تھے زیادہ کانفیڈنٹ نظر آ رہے تھے اور کانفیڈنٹ ہونے کی وجہ مجھے سمجھ میں آئی وہ دو ہی تھیں ایک این ایک سو بیس کا الیکشن جو ان کی فیور میں گیا اور دوسرا یہ جو ابھی حال ہی میں سینٹ سے انہوں نے الیکشن ریفارم بل کرایا جس کے تحتہ تا وہ پارٹی کے صدر ہونے کے چانسز ان کے بن گئے ہیں کیوں کیونکہ نیشنل اسمبلی سے بھی پاس اب ہو جائے گا کیونکہ وہاں صادق صریعت نون لیکی ہے سو یہ دو عوامل ایسے ہیں جس کی وجہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کانفیڈنٹ ہیں اب باقی کیا سرائیاں ہوتی رہتی ہیں نیا اناروں کی قراری کیا سرائی بھی ہو رہی ہے ڈیلوں کی بھی بات ہو رہی ہے یہ ہو رہا ہے وہ وہ لوگ تجزیہ اپنی اس کی وجہ لیکن خبر کی حد تک جو سامنے ہیں فیکس جو ہیں وہ اب تک کہ یہ ہی ہیں اور اس کے حساب سے یہ ہوا ہے ہاں البتہ کچھ جو باتیں جو کر رہا تھا بات کرتے ہوئے بھی ہم نے بات کی دیکھیں وہ کہتے ہیں انہوں نے ایک بڑی مزے کی ایک تصویر کشی جیسے کہتے ہیں آپ نے کی اور اس تصویر کشی میں بڑی خوبصورتی سے انہوں نے یہ کہا کہ جی دو ازار اٹھارہ بھی نون لیک جو ہے وہ انتخاب جیت جائے گی تو میں معذرت چاہتا ہوں نواز شریف صاحب کو اگرچہ کہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں اپنے ووٹر کو لے اور کر سکتے ہیں لیکن میں ایسے گری نہیں کرتا اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں دو ہزار اٹھارہ تک آپ آج سے ایک سال پہلے یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آپ نیب کورٹ میں پیش ہوں گے ایک سال میں جو چیزیں تبدیل ہوئیں اس میں آپ کے جو بچے ہیں وہ آج زمانت زمانت کے لیے جو جو قبل اس گرفتاری کی بات ہو رہی ہے اور آپ جو ہیں وہ نیب کورٹ میں ہیں آپ وزیراعظم نہیں رہے سو دوزار اٹھارہ تک اب صرف اس نیریٹیو کے بلڈ کر دینے پہ کہ ووٹر ووٹر کی پاسداری صرف اس کی بیس پہ نہیں یقینا یہ نیریٹیو وہ دینے میں کامیاب ہوئے ہیں دے رہے ہیں اور اس پہ بات بھی کر رہے ہیں انہوں نے کینسر کی بھی بات کی ستر سالہ انہوں نے جو ہے وہ ایک لمبی چوڑی معاملہ یہ بھی بتایا کہ میں جو سابق وزیراعظم نکالے گئے ہیں ان کا بھی کیس لڑوں گا میں الیکشن کا معاملہ نہیں ہوگا انہوں نے کامیابیاں گنوائی ہیں لیکن معاشی محاذ کے اوپر ابھی مسائل ہیں موڈیز کی ریٹنگ کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ اگر نیگٹیو آگئی آئی ایم ایف کا پلان ختم ہو گیا پھر جو کرزے ہیں ان کا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے اس کی ری شیڈیولنگ ہے چیزیں ہیں سو اتنا آسان باہر طور نہیں اور پھر سیدھی سی بات یہ ہے دیکھیں ابھی تک لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ آپ کو تنخواہ پہ نکالا یہ آپ کا ایک موقف ہے لیکن فرض کریں کہ اگر کل کو اس میں کرپشن والی بات کیک پیکس والی بات آپ کی کوئی ایسی جو منی لانڈرنگ والی بات یا کوئی چیز اگر ثابت ہو گئی تو پھر دوہزار اٹھارہ کے الیکشن جو ہیں وہ اس کے نتائج وہ نہیں ہوں گے جس طرح کا خیال نواز شریف صاحب کر رہے ہیں کہ دوہزار اٹھارہ میں بھی نون لیگ جو ہے نا وہ جیت جائے گی ایک سو بیس میں بھی کوئی اتنی کانفٹیبل آج بھی رونی بیس کانفرنس میں کہا ہے کافی کانفیڈنس انہوں نے کہا ہے کہ ایک جیٹی روڈ پر پتہ چل گیا کامیابی دوسری این اے ون ٹوانٹی اور تیسری 2018 کے بارے میں بھی خاص سے برجوچ لگ رہے ہیں میں نے کہا نا وہ اتنا اس طرح سے نہیں ہوگا اگر یہ خیال ہے تو وہ اس طرح سے نہیں رہے گا سر آج نیا بدالت میں بھی پیش ہوئے ہیں سابق وزیراعظم نواز صرف تمام ترکیہ سرائیوں کے برقس اور مریم نواز کے ایک ٹویٹ کی بات کیجا تو انہوں نے ٹویٹ بھی کیا تھا اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ نمائن ڈا کیپٹل ٹی وی امبین علی موجود ہے امبین آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی آج آپ نے کیا مناظر دیکھے سابق وزیراعظم نواز شریف احتساب عدالت میں آج پیش ہوئے اور کتنے وقت کے لیے وہ عدالت میں پیش ہوئے جی بلکہ نیب کی جانے سے شریف خاندان کے خلاف دائر ریفرنسز کی سماعت اسلام بات کے احتساب عدالت میں آج ہوئی ہے جس میں سابق وزیراعظم نواز شریف آج عدالت میں پیش ہوئے اور تقریباً پانچ منٹ کا وقت تھا جس پانچ منٹ کے دورانیے میں وہ عدالت کے اندر آئے انہوں نے حاضری لگوائی اور اس کے بعد انہوں نے عدالت کو بتایا کہ ان کی اہلیہ جو ہے وہ علیل ہیں جس کے باعث وہ گزشتہ سماعت پر پیش نہ ہوئے تاہم ان کے بچے بھی جو ہے وہ اس وقت لندن میں ہیں جس کے باعث وہ آج پیش نہیں ہو سکے جس پر عدالت نے کہا کہ آپ جا سکتے ہیں جبکہ دیگر جو کاروائی ہے اور دیگر تاریخ وغیرہ ہے وہ وکیل کو بتا دی جائے گی ہے جبکہ احتساب عدالت نے ریفرنس میں مریم حسن نواز حسین نواز اور کیپٹن ریٹائر صفدر کو بھی طلب کر رکھا تھا دورانے میں نے عدالت کو عدالت کیا یہ خبریں تو آ چکی مجھے یہ بتائیے ایک تو میں آپ سے جو پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ عدالت کا ماحول کیا تھا کیونکہ پانچ منٹ بعد جج کو کہنا پڑا کہ آپ چلے جائے کیونکہ وہاں نارے بازی بھی ہو رہی تھی اور دوسری بات یہ ہے کہ اب جب دو اکتوبر کی بات کی جا رہی ہے فرد جرم آئیت کرنے کی تو کیا نواز شریف صاحب کا پیش ہونا لازم ہے یا وہ وقلا کے ثروح استثناء ڈیمانڈ کر سکتے ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ جو زمانت قبل از گرفتاری کی بات کی جا رہی ہے بچوں کی کیا وہ پیش ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ بالکل آج کے ماحول کے حوالے سے اگر بات کریں تو آج جو عدالت کے اندر کا ماحول تھا اس میں کمرہ عدالت کے اندر تقریباً ساٹھ لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے یا پھر کھڑے ہونے کی جگہ ہے وہ اتنا زیادہ بڑا کمرہ نہیں ہے تو آج جس وقت وہ پیش ہوئے تو ماحول کچھ اس طرح سے تھا کہ نونڈلی کی جانب سے باقاعدہ طور پر نعرے بازی کی جاری تھی ان کے جو پارٹی کے نعرے ہیں وہ لگائے جارے تھے تو عدالتی ماحول جو ہے وہ خاصہ آج اس میں تبدیلی بھی نظر آئی جس پر جج کو یہ کہنا پڑا ہے کامات جاری کرنے پڑے کیوٹی رسک کے باعث بھی کہ آپ جو ہے وہ جا سکتے ہیں باقی کاروائی جو ہے وہ آپ کے وکیل کو بتا دی جائے گی تاہم آج ہی ان کی جانب سے جو وکیل خواجہ حارس عدالت میں پیش ہوئے تھے ان کی جانب سے حاضری سے نہیں لیکن یہ جو دوسری بات ہے یہ تو اپنے عدالت کا محول بتایا مجھے صرف وہ بتائیے کہ اب دو اکتوبر کو جو فرد جرم آئیت کرنے کی بات کی جاری اس وقت پیشی لازم ہیں اور جو بچے ہیں ان کا کیا معاملہ ہوگا آگے جی بلکل آج چونکہ عدالت نے ان کو حکامات جاری کی ہیں کہ آپ دو اکتوبر کو لازمی پیش ہوں اگر پیش نہیں ہوتے وہ چونکے پیش نہیں ہوئے تو عدالت ان کی قابل زمانت ورن گرفتاری جاری کیے ہیں اور مزید عدالت کی جانے سے یہ ریماس بھی دیئے گئے کہ اگر آئندہ پیشی پر وہ صادق وزیر اعظم کے ساتھ وہ اپنی پیشی یقینی نہیں بناتے تو ان کے ناقابل زمانت ورن گرفتاری بھی جاری کیے جاتے ہیں بہت شکریہ عمرین نے ماحول بتایا اب دیکھیں یہ کتنی عجیب بات ہے کہ باہر طور ان کو چاہیے ہی نہیں تھا کہ وہاں پہ نونلی کے ارکان وہاں موجود ہوتے یہ عدالت ہے عدالت کو کیا اثر پڑتا ہے کہ وہاں پہ عوام موجود بلکہ شاید ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی نیگٹیو امپیکٹ آئے آپ کے لوگوں کو وہاں نارے بازی کرنے کی یا عدالت کے آتا ہے عدالت کے اندر یا کورٹ روم میں خاص طور پر آپ کو اس قسم کی ایکٹیویٹی نہیں کرتا آپ کو بنا کرنا چاہیے تھا اپنے کارکنان کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی کہ آپ وہاں پہ یہ اس طرح کا ماحول نہ بنائیں تاکہ جو پروسیڈ کرنا چاہیی تھی کورٹ وہ پروپر طریقے سے ہو سکے سو یہ جو چیزیں ہیں یہ پروبلماتک بھی ہوتی ہیں اور اس سے پھر مسئلے بھی جنم لیتے ہیں پھر اس پر کوسشنز بھی اٹھتے ہیں آپ عدالت کو پریشر رائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ یہ کیوں ایسا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ اپنے کارکنان کو سمجھائیں کہ بھی آپ کا کوئی کام نہیں ہے اب قانونی جنگ کی بات ہے میں نے کل جب ہم بات کر رہے تھے تو میں نے کہا تھا سیاسی جنگ آپ جتنی مرضی لڑیں لیکن جو قانونی جنگ ہے وہ آپ کو باہرحال لڑنی پڑے کیونکہ آپ کے پاس اس کے علاوہ آپشن کوئی نہیں ہے اسی طرح سے جب آپ کوٹ کے سامنے نیب عدالت اساب عدالت کی بات کریں گے تو آپ کو اس طرح کی یہ جو کوٹ کے اندر یا روم کے اندر بندے داخل کر کے یا نعرے لگوانے سے آپ کے کیس پر منفی اثر تو پڑ سکتا ہے لیکن اس کی کوئی مصبت آپ کو فائدہ نہیں ہو سکتا سو اس سے آوائیڈ کیا جانا چاہیے اور آج اسی سے جڑی ہوئے میں بات کروں گی آپ پیش ہوئے ہیں آج نہ وہ پارٹی صدر رہے ہیں نہ وزیراعظم رہے ہیں نہ وہ ایم این اے ہیں اور پروٹوکول آپ دیکھیں اتنا زیادہ پروٹوکول آخر کس بات کا تھا کیوں تھا اب پروٹوکول پہ بھی دو طرح کی بحثیں ہیں ایک بحث یہ ہے کہ ان کو سیکیورٹی چاہیے سیکیورٹی بھی ہے لیکن ایلٹی میٹلی اگر پچاس پچاس گاڑیاں اور وہ ہوگی تو لوگ اس کو پروٹوکول ہی گردانیں گے آپ سیکیورٹی کو ہیڈن بھی رکھ سکتے سیکیورٹی کرنے کے اور بھی بہت سارے طریقے ہوتے ہیں آپ اگر فرض کریں کہ وہ اس طرح سے سیکیورٹی اور اس طرح کے گاڑیاں اور اس طرح کے معاملات آپ مجھ سے یہ سوال نہ پوچھ رہے ہیں یہ چیز ڈیبیٹیبل نہ ہوتی تو یہی وہ ڈیبیٹیبل پوائنٹ ہے جس کے اوپر پھر اپوزیشن جو ہے وہ بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ جی آپ حکمرانوں کی طرح جاتے ہیں کوئی آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ پرائیم نیسٹر وزیراعظم ہاؤس کی گاڑیاں بھی اس میں ہیں کوئی بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ نمبر پلیٹ کا مسئلہ ہے یہ فلانی گاڑی ہے سیکیورٹی کی بھی ایک لیمٹ ہوتی ہے سیکیورٹی ایک طریقے سے دی جاتی ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ سیکیورٹی پراپر طریقے سے دینے چاہیے ایسے مسائل کو آوائیڈ کرنا چاہیے آپ مجرم نہیں ہیں لیکن ملزم ہیں اور ملزم کی طرح نواز شریف صاحب کو پیش ہونا چاہیے اس کو اس طرح سے نہیں پیش ہونا چاہیے جس سے یہ فیل آئے کہ آپ کوئی کانفرنٹیشن کا ماحول چاہتے ہیں یا آپ کوئی ایسا نیریٹیف بیلڈ کر رہے ہیں جو ملک کو قوم کے لیے پرابلمائٹک ہو سکتا ہے کم از کم عوام کو تو آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ آپ کر سکتے ہیں ہم پریس کانفرنس کی بات کریں گے آپ کے سمجھتے ہیں دو اکتوبر کو سابق وزیراعظم نواز شریف پاکستان میں ہوں گے کیونکہ وہ ہوں گے تو ہی فرد جربائیت ہو سکے گی دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ نواز شریف کے پہلی پیشی پہ پیش ہوئے اب وہ ان کے وقلہ ڈیمانڈ کریں گے انہیں ترخواست دی ہے یہ کوٹ فیصلہ کرے گی اگر وہ ان کو دیتے ہیں استثناء مل جاتا ہے تو پھر تو وہ جا سکتے ہیں لیکن اگر استثناء نہیں پھر ان کے جانے کا کیا توکہ ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا سپریم کورٹ میں آپ کیس لڑ رہے ہیں وہاں پیش ہو رہے ہیں جائیٹی کے سامنے پھر نیابستابل عدالت میں پیش ہو گئے تو آئندہ تاریخ پہ بھی پیش ہونا چاہیے پھر اس سے پہلے ملک سے جانے کا یا نہ پیش ہونے کا تو کوئی تکری بنتا کوئی سمجھ میں نہیں آتی نا آپ مختلف نیریٹیوز تو نہیں دیتے ہیں نا کسی کو سو آپ نے فیصلہ کیا اب آپ کو اس کو قائم پر رہنا ہوگا اور وہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے سامنا کرنا ہے سر اس کے بعد آج جو پریس کانفرنس کی تو انہوں نے بار بر کہا کہ ہمیں آمیرانہ دور میں دو دو اپیلوں کا حق ملا تھا لیکن اس بار تو ایک بھی اپیل کا حق نہیں ملا آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بات کتنی حق بجانب ہے دیکھئے عدالت عزمہ نے جب جس چیز کا بھی فیصلہ کیا جو بھی انٹرپیٹیشن کی جو انٹرپیٹیشن کر دی ہے وہ ہو سکتا ہے خلاف کیا جا سکے بعض لوگ کہتے ہیں عدالت عزمہ جو ہے وہ انٹرپیٹیشن ایک خاص لیمٹ سے آگے نہیں کر سکتی کسی قانون کی سپیرٹ سے وہ نہیں کر دی لیکن فیل وقت جو انٹرپیٹیشن انہوں نے کر دی جیسے انہوں نے جب جی ای ٹی بنا دی تو پھر جی ای ٹی ایک لیگل موڈم بن گیا نا پھر جب انہوں نے اس کی مدد طے کر دی تو یہ بھی سپریم کورٹ نہیں کرنا انٹرپیٹیشن کا کام عدالت کا ہے سپریم کورٹ کا عدالت ہے تو جب انہوں نے جج مقرر کر دیا نگران توبیونی کا اب بات یہ ہے کہ اپیل ہو یا نہ ہو معاملہ یہ ہے کہ اب بھی تو معاملہ ٹرائل کی طرف آ گیا نا ابھی ایک ریویو کی پیٹیشن انہوں نے داخل کر کے دیکھی اس کا جو جواب ملنا تھا وہ سپریم کورٹ سے مل گیا ان پانچ ججز نے دے دیا اب آپ کو اس سے اختلاف ہو یا آپ اس کے حق میں بات کرے لیکن آپ کو یہ پروسس سے گو تھو کرنا پڑے گا اور ان کو اتصاب عدالت کے سامنے پیش ہو کے اپنا کیس لڑنا ہے اب وہاں پہ ثابت کرنا ہے کہ وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے اور شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ وہ اس لیے نہیں آئے کہ انہیں عدالتوں کا ڈر ہے یا عدالتوں کا سامنا کرنے آئے وہ اپنی جائدہ دیں تاکہ مستقل طور پر فریز نہ ہو جائے اس لیے آئے ہیں یہ بھی انٹرپیٹیشن والی بات ہے اب آپ میرے سے پولٹیکل بار کریں سیاسی بیانات چلتے رہتے ہیں شیخ صاحب دی دیتے ہیں اس میں کچھ ٹھیک بھی ہے کچھ غلط بھی ہے اپنی اپنی انٹرپیٹیشن ہے اب نواز شریف صاحب کیوں پیش ہوئے ہیں میری نظر کے اندر وہ چونکہ سپریم کورٹ میں گئے انہوں نے اعلان کیا وہ بہت اچھا اچھا کی بات کی کہ ہم احترام کرتے ہیں قانون کا احترام کرتے ہیں عدالتوں کا احترام کرتے ہیں سو ان کو یہ کیس اب اپنے منطقی انجام تک ان کو اسی احترام کے ساتھ اسی طریقے سے کورٹوں کیا کہ پیش ہونا ہاں اس طریقے سے نہیں جس طریقے سے آپ یہ پیش ہوئے ہیں کہ نعرے لگوا کے ان کو پراپر طریقے سے پیش ہونا جس طرح پیش ہونے کا حق ہے طریقے سے پیش ہو یہ جو سیکیورٹی کے نام پہ جو پروٹوکول کی والی بات ہے یہ بھی کوئی مناسب نہیں ہے یہ انہی کے اگیس جاتی ہے ملہ ہمیں تو اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں ملزم کو ملزم کی طرح پیش ہونا چاہیے ایک عام آدمی کی طرح پیش ہونا چاہیے پروٹوکول کو آوائیڈ کرنا چاہیے اب جو دیکھیں وہ ملزم مانے نہ مانے کوٹ کے اندر تو کیس جاری ہے نا میں نے کہا کہ اختلاف میں کر سکتا ہوں لیکن مجھے احترام کرنا ہے اور عدالت کو عدالت کی طرح ہی میں نے جو جج صاحب ہیں جو معزز جج ہیں وہ اتصاب عدالت کے جو جج ہے انہوں نے ان کو اسی طرح سے ٹیکل کرنا ہے جس طرح ایک عام آدمی کو ٹیکل کیا ہے اور ایک ملزم کو ٹیکل کیا جاتا ہے الزام تو موجود ہے ہاں وہ مجرم نہیں ہوں گے تو پھر اور بات ہوگی اگر مجرم بن گئے تو پھر بات کچھ اور ہو جائے گی سو یہ فیصلہ بھی عدالت نے کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر واپس آکر میں آپ سے پوچھوں گی کہ وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا گیا آج کی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ مجھے پتا ہے میرا جرم کیا ہے تو جب پتا ہے تو پھر بتاتے کیوں نہیں ہے پروگرام بھی شامل کریں کہ ایک بریک ہمارے ساتھ رہیے گا سیدھی بات پہ ایک بار پھر سے آپ کو شامدید کہیں گے پروگرام سے پہلے نشاد صاحب سے میں بات کر رہی تھی کہ آج کی پریس کانفرنس کے حوالے سے جو سابق وزر اعظم نواز شریف نہیں کیے کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ میرا جرم کیا ہے پھر خود ہی سوال کرتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا گیا تو اگر پتا ہے جرم کیا ہے تو پھر بتاتے کیوں نہیں پھر کہتے ہیں کہ سوٹیبل ٹائم نہیں ہے پتہ نہیں وہ ٹائم کا بھاگ ساتھ ساتھ سار آج کی پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ستر سال کے جو وزرائے آزم ہیں ان کا میں کیس لڑوں گا تاریخ کا یعنی حوالہ دی ہے تو آپ کے سمجھتے ہیں یہ جو تاریخ کا حوالہ دیا ہے یہ واقعی کیس لڑنا چاہ رہے ہیں کچھ کرنا چاہ رہے ہیں جمہوریت کے حاطر یہ صرف آپ نے فائدے کے لیے انہوں نے تاریخ کا حوالہ دیا دیکھیں جو معاملہ جہاں پہ آپ نے اس کی بات کی ہے یہ جو جرم پتا ہے مجھے جرم پتا ہے میں نے آپ سے پہلے کہا آپ نے بڑا گوھر میں نے آپ کو دیکھا بات بڑی کلیر سمجھائی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کے جہاں بات ہے وہ نے ایک ہیڈن ورڈ میں جو بات کہی وہ صرف اس حد تک بات آج اس سے ریلیٹڈ کی ہے کہ مجھے پتا ہے میرا جرم کیا ہے عوام کے لیے جو سیاسی بیان ہے وہ یہ ہے کہ مجھے کیوں نکالا یا سیلری پہ نکال دیا یا وہ والی بات کی اب معاملہ کیا ہے معاملہ یہ ہے دیکھیں کہ میں نے کہا کہ ایک سیاسی لڑائی ہے ایک قانونی جنگ ہے قانونی جنگ انہیں بھرپور طریقے سے پراپر لڑنی پڑے گی اور جس طرح سے لڑنی چاہیے اس طرح سے لڑنی پڑے گی سیاسی بیان آج جائے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پولٹیکلی آپ کو اپنا نریٹیو بیان کرتے ہیں یہ جو باقی ساری بات ہے یہ ستر سال کا کینسر قائد اعظم کا پاکستان بناوں گا وزراء اعظم کی جنگ کی بات آ رہی ہے اب یوسف رضا گلانی صاحب کی جب بات آئی تھی تو کالا کوٹ پہن کر میں تو نہیں گیا تھا تو اس کا حوالہ بھی آج پیبلز پارٹی دیتی ہے وہ تانہ بھی دیتی ہے پیبلز پارٹی سو یہ فیصلے ہوتے ہیں جو ویژن کے والے معاملات ہوتے ہیں آپ غلطی کر بیٹھتے ہیں آپ اس کو تسلیم کرنا چاہیے اور میں جب آپ سے نوے کی دیائی کی سیاست کی بات کی ہے تو نوے کی دیائی کے اندر سیاست یہ حکومتیں کون گرا رہا تھا نواز شریف نوے کی دیائی کی سیاست بھول تو نہیں سکتے نا وہ اس وقت جو نوے کا جو دور چل رہا تھا پیبلز پارٹی اور یہ میجر پلئیر نواز شریف صاحب ہی تھے اور سمجھتے بھی زیادہ ہیں کیونکہ آلٹیمیٹلی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بات کی جاتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے دیکھیں معاملہ ہے کیا معاملہ یہ ہے کہ آج اس وقت جہاں آپ کا پلٹیکل سیناریو کھڑا ہوا ہے اس میں ایک بات ہے جو قانون سے متعلق ہے اس کی بات کچھ اور ہے ایک ہے سیاسی بات سیاسی باتیں کچھ اور طرح سے جیسے شیخ رشید صاحب بیان دیتے ہیں نواز شریف صاحب یہ ایک نیریٹیو بیان کر رہے ہیں وہ اپنی جنست وہ کہتے ہیں جس تن لاغیس ہوتاں جانے اب جب اپنے تن لگتی ہے تو پھر اس کی اوپر آجتا ہے اب دیکھیں میں آپ کو فیکس کی اور سیاست کی فرق بتا تو آج چوئی نسار صاحب جو ہے یہ بڑی مزے کا پوائنٹ تھا چوئی نسار صاحب جو ہے وہ بلکل نواز شریف صاحب کی پریس کارفر شروع نے لگی تو وہ رائٹ سائٹ پر بیٹھے ان کے آکے ساتھ ایسے بل کے جڑ کے بیٹھا کہ فریم میں پتا چلے کہ میں بھی ہوں میں ساتھ ہوں لیکن وہ بس کرنی کچھ اللہ کی ایسی ہوئی کہ وہ ساد رفیق صاحب اور کرمانی صاحب آئے کہ سر آپ کی بڑی مربانی آپ اٹھ کے تو اس سے اگلی سیٹ پر ہو جائے کیونکہ یہاں راجہ زفرالعق صاحب نے بیٹھنا ہے یہ میں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا اب بات یہ ہے کہ سیاست کچھ اور چیز ہے گفتگو عوام کے لیے کچھ اور ہوتی ہے حقیقتیں کچھ اور ہوتی ہیں سو حقیقت یہ ہے کہ قانون اس وقت آپ کوئی نیریٹیو بیان کر لے آپ کوئی بات کر لے آپ کچھ کہلے کام یہ ہے کہ آپ نے قانون کی جنگ لڑنی ہے اچھا سیاسی کی بات اب عملی طور پر کیا ہے دیکھیں نواز شریف صاحب نے کسی پارٹی سے رابطہ کیا ان کی جو سٹرنٹھ ہے وہ پارلیمان ہے پہلے بھی پارلیمان سے ہی جو سٹرنٹھ ملی تھی تو دھرنوں کا مقابلہ بھی کیا پہلے پارلیمان سے سٹرنٹھ ملی تھی تو ساشوں کا مقابلہ بھی کیا تو اب بھی نواز شریف صاحب کی جو طاقت ہے وہ پارلیمان ہے ان کی سیاسی ساکھ جائے وہ وہاں پہ ہے اور سیاسی پارٹیوں سے رابطے کیے عملی طور پر سوائے مولانا فضل الرمان کے اور دو تین لوگوں کے وہ اور تو کسی سے نہیں ملے سو ان کو چاہیے کہ وہ مختلف پارٹیوں سے رابطہ کریں اپنا پوائٹ آفیو انہیں بھی بتائیں اپنے بات کی کلارٹی دیں اور یہ جو اگر فرض کریں کوئی ایسی بات ہے جو عوام کو نہیں بتائی جائے فرض کر لیں تو کم از کم جو سیاسی پلیئرز ہیں لیڈرز ہیں ان کو تو بتائی جا سکتی اور کنونس کیا جا سکتا ہے اور اگر ان کے ساتھ چند لوگ اور چند پارٹیاں اور کھڑی ہوں تو ان کی جو سیاسی جس کی بات آپ کر رہے ہیں سیاست کی تو سیاسی جو پوزیشن ہے وہ مزید مضبوط ہو جائے گی پیٹس پارٹی نے تو پہلی مشورہ بھی دیا تھا اب وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مشورہ مان لیتے تو شاید یہ نا احلی تک کی معاملہ پہنچتا ہی نہ یہی وہ بات ہوتی ہے مشورے کی بات اس وقت جب آپ کو دیا جا رہا ہے اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات کیا کہی جا رہی اگر میں نے وقت گزرنے کے بعد پانی سر سے گزرنے کے بعد اگر مجھے ہوش آئے گی تو اس کے پھر معاملات کچھ اور ہوتے ہیں پھر مشورہ دینے والے بھی کہتے ہیں جب ہم کہہ رہے تھے اس وقت آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئے تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں اب تو پانی آپ نے سر سے گزار دیا سو اسی طرح سے نواز شریف صاحب کو جب یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ معاملہ ہے چوہ دن سار صاحب کی کیا تو یہ مشورے سارے آپ بھوکتے ہیں جنہوں نے مشورے دیئے تھے انہوں نے دیوائزرز کو کہیں کہ جناب یہ کیا مشورے اب معاملہ یہ ہے کہ سیاسی جنگ اپنی جگہ رہے گی سیاسی باتیں آپ جتنی مرضی ڈسکس کریں قانونی معاملات قانونی طریقے سے ہوں گے اور وہ قانونی طریقے سے ہونے چاہیے اب چاہے نواز شریف صاحب کچھ بھی ہوں اور کوئی بھی ہوں انہوں نے اسی طرح سے ڈیل کرنا ہے جس طرح کے باقی لوگ ہوتے کیونکہ ہیز نو مور این ایم میں نہیں ہون جی اگزاری سو انہوں نے عام آدمی کی طرح اس چیز کو لڑنا ہے اگر یہ پروٹوکولز اور یہ نعرے بازی اور یہ سارا کچھ ہو تو یہ کنفرنٹریشن والا معاملہ ہے جس کو باہر طور ہم میں ذاتی طور میں میری ذاتی رائے میں آپ کو دے سکتا ہوں اس کے اوپر کہ میرے خیال سے اس کنفرنٹریشن میں نہیں جانا چاہیے اس سے یقینا نقصان بڑھے گا کام نہیں ہوگا سو ہمیں نقصان کو کام کرنا ہوتا ہے نا کسی بھی صورت میں لیڈرز وہی ہوتے ہیں جو قوم کا بھلا دیکھتے ہیں اور قوم کا بھلا اس میں ہے کہ آپ کنفرنٹریشن نہ کریں اپنی قانونی جنگ قانونی طریقے سے کریں سیاسی آپ جس طرح سے چاہتے ہیں ویسے کریں لیکن وہ بھی مجھے عملی طور پر اس طرح نظر نہیں آ رہی میری نظر کے اندر میری ذاتی رائے کے اندر کہ اگر نواز شریصہ نے رابطہ کیا ہوتا ہے سیاسی جماعتوں سے اپنی بات بتائی ہوتی سمجھائی ہوتی جو باتیں ہمیں نہیں بتائی جا سکتی ہونے بتا دی جاتا پارلیمنٹ بہت دور رہ گیا پارلیمنٹ کا معاملہ نہیں ہے اب صرف یہ ہے کہ اب جو بات وہ کرنا چاہ رہے ہیں یا کہنا چاہ رہے ہیں یا کنوے کر رہے ہیں جیسے وزراء آزم کی جنگ لڑنی ہے قائد آزم کا پاکستان بنانا ہے اور یہ ستر سالہ کینسر کو دور کرنا ہے تو وہ پارلیمنٹ کے اندر ہی کر کیا جا سکتا پارلیمنٹ ہی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کیا جا سکتا سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کے کیا جا سکتا وہ خانی باتیں کرنے سے تو نہیں ہو سکتا یا کلیل جنگ لڑنے سے تو نہیں ہو سکتا باقی جماعتیں اگر اس پر اگری نہیں کرتی ان کے پوائنٹ آوے مختلف ہیں تو وہ پھر کیسے اس کو کیا جا سکے گا یہ ساری بات جو ہے جو نشستے طے ہوں گی جو بات ہوگی انتخابات سہرڈ انتخابات کے بعد وہ ڈیفرنٹ ہوگی ٹھیک ہے قانون کے جنگ کیسے لڑتے ہیں سابق وزیراعظم نواز شریف دو اکتوبہ کو پاکستان میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے دوسرے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں آج رشاہ صاحب سپریم کورپے عمران خان ناہلی کیس کی بھی سمات ہوئی ہے اور ججج صاحبہ نے خاصے سخت ریمارکس دیئے ہیں اور کہا ہے کہ لیگل کونسیکوینسز کا سامنا ہو سکتا ہے کرنا پڑ سکتا ہے چیرمن تحریک انصاف کو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ریمارکس کتنے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں عمران خان کے لگے آپ اگر عدالت عظمہ کے دوسرے جججز کے ریمارکس کو بھی یاد رکھیں تو جججز کے ریمارکس یہ بھی ہیں کہ ہمارے ریمارکس پہ آپ نہ جایا کریں ہم کچھ سوالات بھی کرتے ہیں کچھ بات ہم گیٹ اور فیچ ہم وہ کلاسے کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ریمارکس جو ہے وہ کسی فیصلے کی کوئی نویت سنا رہے ہوتے ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ موڈ آئیڈیا اور چیف جسٹس صاحب نے یہ جو باتیں کی ہیں آج یہ جو باتیں ہیں یہ اہم ہیں یہ اگنوریبل نہیں ہیں دیکھیں بات صرف اتنی ہے معاملہ ثبوت ہو گئے آج جو بات ہوئی ہے اس کا لبے لباب یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے بھی ثبوت مانگا جا رہا ہے کہ بھئی آپ ثبوت دے دے نا آپ کہتے ہیں کرز کی رقم تھی کرز لیا گیا تھا کرز کا خط پیش کر دیا لیکن یہ کرز آخر کسی transaction کے تحت ہوا یعنی کسی جگہ سے پیسے کہیں گئے اور پھر اگر آپ کہتے ہیں کرز واپس کر دیا تو بھی پیسے گئے تو آپ صرف اس transaction کا proof دے دیں وہ پھر ایکاؤنٹ جو ان کے ایک ایکamous tight تھے یوں کہ وہ پیش ہوئے انہوں نے کہا بھی نہیں ہے نئی بخاری صاحب نے بھی کہا کہ مولد دی جائے میں عمران خان صاحب سے بات کروں اور وہ کر دوں تو وہ تاریخ جو ہے وہ اغلی سماعت پہ آ گیا لیکن جو مزاج اور جو اس وقت تک کیس جس طرح سے بلڈ ہو رہا ہے عمران خان صاحب کو کسی قسم کی وہ جو ہے نا کسی فیصلے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے جیسے نواز شریف صاحب کو کسی بھی فیصلے کے لیے تیار رہنا چاہیے تھا سو جو اوورال معاملہ ہے اب میں ایک بات آپ کو ایسی کرنے لگا ہوں جو آپ پریشان ہوں گی سن کے بات یہ ہے کہ یہ سارے سیاستدانوں کے یہ جو مسائل کھل رہے ہیں اس کے اندر جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے یہ بیسکلی یہ جو یہ جو ٹرانزیکشنز ہمیں نہیں ملتی نا ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ٹیکس چوری کے لیے اور یہ جو تحائف اور یہ سارا معاملہ یہ وہی معاملات تھے کہ بینامی اکاؤنٹس ہو جائیں بینامی زمینے ہو جائیں بینامی پلوٹس ہو جائیں پھر جو ہم ٹیکس دینے ہم ٹیکس کی بچت کر لے اس کے اندر جو ہے وہ ٹیکس کی بچت کے چکر میں ہم بینکس کی ٹرانزیکشن نہیں کرتے ہم کیش ٹریلی کرتے سو یہ جو فنوینا پچھلے تیس سال رہا ہے اس کے اندر جس جس نے جو جو کچھ کیا ہے وہ پتا ہے لیکن یہ صرف احصاب میں نے آپ کو پہلے بھی بات دیکھیں احصاب اگر ہوتا چلا جائے گا تو پھر ٹیک ہے لیکن پن پوائنٹ نہ عمران خان صاحب کو پن پوائنٹ کیا جانا چاہیے نہ نواشین صاحب کو پن پوائنٹ کیا جانا بات یہ ہے کہ پنامہ کے اندر بھی جو نام آئے تھے باقی وہ کہاں ہیں ان کرپشن کا معاملہ کہاں گیا تمام لوگوں کے لئے احتصاب باقی بھی احصاب کو اکٹھا گیا تاکہ قوم کو بھی اس بات کا پتا ہو کہ یہ معاملہ سارا احصاب ہو رہا ہے بڑی قربتیں بڑھ رہی ہیں پی ٹی آئے اور ایمکی ایم میں ملاقاتوں کا احوال کہتے ہیں نا سیاست میں جو ہے نا وہ تروازے کھلے رکھنے چاہیے اور یہ جو اب ملاقاتیں اس نے ثابت کیا کہ سیاست میں ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے اور سیاست میں ختم نہیں ہوتا گو بندہ بات یہ ہے کہ آپ نے جب ایمکی ایم اور پی ٹی آئی کیا اگر ملاقات ہو رہی ہے اور ملاقات میں جو بات تیہ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن کو لیڈر چینج کرنا ہے اب اپوزیشن جماعتوں نے ہی اپوزیشن لیڈر کی بات شروع کی ہے دو جماعتیں ایک سائٹ پہ ہیں ان کے بھی تقریباً کو سنتالیس کے قریبی ووڈ بنتے ہیں یہ انیس سو اٹھائیس کے قریب اس وقت ان کے بعد دشستے ہیں پیپلز پارٹی کے پاس اگر سنتالیس ہیں تو جو باقی لوگ ہیں ازاد راکین فٹہ کے ارکان ہیں دوسری جماعتیں انہوں نے تیہ کرنا ہے اور اس کے اندر جو ہے آپ آج بھی دیکھیں اسلاح الدین نے کلیر کر دیا کہ ابھی ہم دوسری جماعتوں سے بات کریں گے اور پھر اس کے بعد جب فردر بات کریں گے ایکچولی کریشی صاحب چاہتے ہیں کہ ان کو اپوزیشن لیڈر چل لیا جائے اب یہ کوشش جاری ہے لیکن یہ کس کروٹ بیٹھتی ہے یہ بھی آنے والے وقت میں بتا چلے گا یہ اتنی جلدی ابھی یہ معاملہ کسانی سے پیاری ہوگا کیا آپ سمجھتے ہیں قائد حضب اختلاف کو ہٹانے کے لیے تحریک ادم تعاون لانے میں کامیاب ہو جائے گی دیکھیں بات یہ ہے میں نے آپ سے کہا کہ ابھی اہم کیم نے زیادہ ریلسٹک بات کی ہے کہ باقی جو جماعتیں ہیں پہلے ان سے معاملہ تیہ ہوں گے یہ تیہ کیا جائے گا کہ نمبر گیم کہاں سٹینڈ کرتا ہے پھر یہ معاملہ آگے بڑھ سکے گا پھر پتا چلے گا کہ پوزیشن کیا ہے ابھی ذرا ارلی یہ بات کرنا لیکن خرشی شاہ صاحب کافی کانفیڈنٹ ہے انہوں نے بات بھی کہ انہوں نے کہا کہ یہ نہیں کر سکتے مجھے ہٹانے کے لیے تحریک ادم تعاون نہیں لاسکتے نہیں وہ خرشی شاہ صاحب کا کہنا ہے خرشی شاہ صاحب اپنی جگہ جو بھی بات کرتے رہے لیکن اگر اپوزیشن جماعتیں تیہ کر لیتی ہیں اور وہ میجر نمبر کے ساتھ بات کرتی ہیں تو پھر جنہوں کا فرق پڑے گا یہ نہیں کہا جا سکتا ہے خرشی شاہ صاحب جو کہہ رہے ہیں اس حضاب سے وہ کچھ بھی نہیں ہوگا بہت شکریہ شاہ صاحب ہیڈ اوف نیوز کیپیٹل ٹی وی ہمارے ساتھ موجود تھے اور آج کے لیے اتنا ہی دیکھتے رہیے کیپیٹل ٹی وی